لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی مبارک بیماری واجن سمیر گو سوامی کا ہے رات کی نو بچ گئے تھے ایک یوتی انگیٹھی کے سامنے بیٹھی ہوئی آگ پھوکتی تھی اور اس کے گال آگ کے کندنی رنگ میں دہک رہے تھے اس کی بڑی بڑی آنکھیں دروازی کی طرف لگی ہوئی تھی کبھی چونک کر آنگن کی طرف تاکتی کبھی کمرے کی طرف پھر آنے والوں کی اس دیری سے تیوریوں پر بل پڑ جاتے اور آنکھوں میں ہلکا سا غصہ نظر آتا کمل پانی میں جھکولے کھانے لگتا اس بیچ آنے والوں کی آہٹ ملی کہر باہر پڑا کھراتے لے رہا تھا بڑی لالہ ہر نام داس نے آتے ہی اسے ایک ٹھوکر لگا کر کہا کمبخت ابھی شام ہوئی اور ابھی سے لمبی تان دی نوجوان لالہ ہر داس گھر میں داخل ہوئے چہرہ بجھا ہوا چنتت دیو کی نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے و پیار کی ملی ہوئی آواز میں بولی آج اتنی دیر کیوں ہوئی دونوں نئے کھلے پھول تھے ایک پروس کی تازگی تھی دوسرا دھوپ سے مرجھایا ہوا ہری داس ہاں آج دیر ہو گئی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو دیو کی کیا کرتی آگ بجھ جاتی کھانا نہ ٹھنڈہ ہو جاتا ہری داس تم ذرا سے کام کے لیے اتنی آگ کے سامنے نہ بیٹھا کرو باز آیا غرم کھانے سے دیو کی اچھا کپڑے اتارو آج اتنی دیر کیوں کی ہری داس کیا بتاؤں پیتاجی نے ایسا ناک میں دم کر دیا ہے کہ کچھ کہتی نہیں بنتا اس روز روز کی جھنجھٹ سے تو یہی اچھا ہے کہ میں کہیں اور نوکری کرلوں لالہ ہر نامداز ایک آٹے کی چکی کے مالک تھے ان کی جوانی کی دنوں میں آس پاس دوسری چکی نہ تھی انہوں نے خوب دھن کمایا مگر اب وہ حالت نہ تھی چکیاں کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہو گئی تھی نئی مشینوں اور ایزادوں کے ساتھ اس کے کام کرنے والے بھی جوشیلی نوجوان تھے مستعدی سے کام کرتے تھے اس لئے ہر نامداز کا کارخانہ روز گرتا جاتا تھا بڑے آدمیوں کو نئی چیزوں سے چڑھ ہو جاتی ہے وہ لالہ ہر نامداز کو بھی تھی وہ اپنی پرانی مشین کو ہی چلا دے تھے کسی قسم کی ترقی یا صدھار کو پاپ سمجھتے تھے مگر اپنی حص مندی پر اڑھا کرتے تھے ہر نامداز نے ان کی مرضی کے خلاف کالیجی ایٹ شکشہ پرابط کی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ اپنے پتا کی کارخانے کو نئے اصولوں پر چلا کر آگے بڑھائے لیکن جب وہ ان میں کسی پریورتانی صدھار کا ذکر کرتا تو لالہ صاحب جامعے سے باہر ہو جاتے اور بڑے گرو سے کہتے کالیج میں پڑھنے سے تجربہ نہیں آتا تم ابھی بچے ہو اس کام میں میرے بال سفید ہو گئے ہیں تم مجھے صلاح مت دو جس طرح میں کہتا ہوں کام کیے جاؤں کئی بار ایسے موقع آ چکے تھے کہ بہت ہی چھوٹے مسئلوں میں اپنے پتا کی مرضی کے خلاف کام کرنے کے جرم میں ہر جاز کو سخت فٹکانے پڑی تھی اسی وجہ سے اب وہ اس کام میں کچھ اداسین ہو گیا تھا اور کسی دوسرے کارخانے میں قسمت آزمانہ چاہتا تھا جہاں اسے اپنے وچاروں کو عملی صورت دینے کی زیادہ سہولتیں حاصل ہوں دیو کی نے ساہن بھوتی پور وقت کہا تم اس فکر میں کیا جان کھپاتے ہو جیسے وہ کہیں ویسے ہی کرو بھلا دوسری جگہ نوکری کر لوگے تو وہ کیا کہیں گے اور چاہے وہ غصے کے مارے کچھ نہ بولیں لیکن دنیا تو تم ہی کو برا کہے گی دیو کی نئی شکشہ کے ابو شن سے ونچت تھی اس نے سوارتھ کا پاٹنا پڑھا تھا مگر اس کا پتی اپنے علمامیٹر کا ایک پرتشتھ سدس تھا اسے اپنی یوگتہ پر پورا بھروسہ تھا اس پر نام کمانے کا جوش اس لیے وہ بڑھے پتا کی پرانے دھروں کو دیکھ کر دھیرچ کھو بیٹھتا تھا اگر اپنی یوگتہوں کے لا بھپرت اپیو کی کوشش کے لیے دنیا اسے برا کہے تو اس کی پرواہ نہ تھی جنجلا کر بولا کچھ میں امرت کی گھریہ پی کر تو نہیں آیا ہوں کہ ساری عمروں ان کے مرنے کا انتظار کروں مورکوں کی انوچت ٹیکہ ٹپڑیوں کے ڈر سے کیا اپنی عمر برباد کر دوں میں اپنے کچھ ہم عمروں کو جانتا ہوں جو ہرگز میری سی یوگتہ نہیں رکھتے لیکن وہ موٹر پر ہوا کھانے نکلتے ہیں بنگلوں میں رہتے ہیں اور شان سے زندگی بسر کرتے ہیں تو میں کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے زندگی کو امر سمجھے بیٹھا ہوں سنتوش اور نسپرہتہ کا یوگ بیٹھ گیا یہ سنگھرش کا یوگ ہے یہ میں جانتا ہوں کہ پتا کا عادر کرنا میرا دھرم ہے مگر صدحانتوں کے معاملے میں میں ان سے کیا کسی سے نہیں دب سکتا اسی بیچ کہار نے آ کر کہا لالا جی تھالی مانگتے ہیں لالا ہرنام داس ہندو رسم رواز کے بڑے پاوند تھے مگر بڑھاپے کے کاران چوک کے چکر سے مکتی پا چکے تھے پہلے کچھ دنوں تک جانوں میں رات کی پوریاں نہ حجم ہوتی تھی اس لیے چپاتیاں ہی اپنی بیٹھک میں مگا لیا کرتے تھے مجبوری نے وہ کرایا تھا جو حجت اور دلیل کے کابو سے باہر تھا ہرداز کے لیے بھی دیوکی نے کھانا نکالا پہلے تو وہ حضرت بہت دکھی نظر آتے تھے لیکن بگھار کی خوشبو نے کھانے کے لیے چاہو پیدا کر دیا تھا اکثر ہم اپنی آنکھ اور ناکھ سے حازمے کا کام لیا کرتے ہیں لالہ ہر نام داس رات کو بھلے چنگے سوئے لیکن اپنے بیٹی کی گستاخیاں اور کچھ اپنے کاربار کی سستی اور مندی ان کی آتما کے لیے بھائیانہ کشت کا کارن ہو گئی اور چاہے اسی ادھگنطہ کا اثر ہو چاہے بڑھا بے کا صبح ہونے سے پہلے ان پر لکوے کا حملہ ہو گیا زبان بند ہو گئی اور چہرہ ایٹھ گیا ہرداس ڈاکٹر کے پاس دوڑا ڈاکٹر آئے مریض کو دیکھا اور بولے ڈرنے کی کوئی بات نہیں صحت ہوگی مگر تین مہینے سے کم نہ لگیں گے چنتاؤں کے کارن یہ حملہ ہوا ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آرام سے سوئیں پریشان نہ ہوں اور زبان کھل جانے پر بھی جہاں تک ممکن ہوں بولنے سے بچیں بیچاری دیو کی بیٹھی رو رہی تھی ہرداس نے آ کر اس کو سانتنا دی اور پھر ڈاکٹر کے ہاں سے دوالا کر دی تھوڑی دیر میں مریض کو ہوش آیا ادھر ادھر کچھ کھوچتی ہوئی سی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس شعرے سے لکھنے کے لیے کاغذ مانگا ہرداس نے کاغذ اور پینسل رکھ دی تو بوڑھے لالا صاحب نے ہاتھوں کو خوب سنبھال کر لکھا انتظام دینہ نات کے ہاتھ میں رہے یہ شبد ہرداس کے ہردے میں تیر کی طرح لگے افسوس اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں یعنی کہ دینہ نات میرا مالک ہوگا اور میں اس کا غلام بن کر رہوں گا یہ نہیں ہونے کا کاغذ لیے دیوکی کے پاس آئے اور بولے لالا جی نے دینہ نات کو منیجر بنایا ہے انہیں مجھ پر اتنا اعتبار بھی نہیں ہیں لیکن میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا ان کی بیماری کا افسوس تو ضرور ہے مگر شاید پرماتمہ نے مجھے اپنی یوگتہ دکھلانے کا یہ افسر دیا ہے اور اس سے میں ضرور فائدہ اٹھاؤں گا کارخانے کے کرمچاریوں نے اس درگٹنا کی خبر سنی تو بہت گھبر آئے ان میں کئی نکم میں بے معصرہ فادمی بھرے ہوئے تھے جو صرف خوش آمد اور چکنی چپڑی باتوں کی روٹی کھاتے تھے مستری نے کئی دوسرے کارخانوں میں مرمت کا کام اٹھا لیا تھا روز کسی نہ کسی بہانے کھسک جاتا تھا فائر مین اور مشین مین دن کو جھوٹ موٹ چکی کی صفائی میں کارتے تھے اور رات کے کام کر کے اوور ٹائم کی مزدوری لیا کرتے تھے دین انات ضرور ہو شیعر اور تضربہ کار آدمی تھا مگر اسے بھی کام کرنے کی مقابلے میں جیہاں رٹھتے رہنے میں زیادہ مزا آتا تھا لالہ ہر نامدہ اس مزدوری دینے میں بہت ہیلے حوالے کیا کرتے تھے اور اکثر کارٹ کپٹ کے بھی آدھی تھے اسی کو وہ کاربار کا اچھا اصول سمجھتے تھے ہرداز نے کار کھانے میں پہنچتے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ تم لوگوں کو میرے وقت میں جی لگا کر کام کرنا ہوگا میں اسی مہینے میں کام دیکھ کر سب کی ترقی کروں گا مگر اپٹال مٹول کا گزر نہیں جنہیں منجور نہ ہو وہ اپنا بوریہ بستر سمالیں اور پھر دین انات کو بلا کر کہا بھائی صاحب مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ حوشیار اور سوج بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں آپ نے اب تک یہاں کا جو رنگ دیکھا وہی اختیار کیا ہے لیکن اب مجھے آپ کی تذربے اور محنت کی ضرورت ہے پرانے حسابوں کی جاج پڑتال کیجے باہر سے کام میرا جمعہ ہے لیکن یہاں کا انتظام آپ کے سپورٹ ہے جو کچھ نفع ہوگا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ دادا کی انپستیتی میں کچھ اچھا کام کر کے دکھاؤں اس مستعدی اور چستی کا اثر بہت جلد کار کھانے میں نظر آنے لگا حرداز نے خوبہ اشتہار بٹوائے ان کا یہ اثر ہوا کہ کام آنے لگا دینانات کی مستعدی کی بدولت گرہکوں کو نیت سمائے پر اور کفایت سے آٹا مر لے لگا پہلا مہینہ بھی ختم نہ ہوا تھا کہ حرداز نے نئی مشین منگوائی تھوڑے انبھوی آدمی رکھ لیے پھر کیا تھا سارے شہر میں اس کار کھانے کی دھوم بچ گئی حرداز گرہکوں سے اتنی اچھی طرح پیش آتا ہے کہ جو ایک بار اسے معاملہ کرتا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا خریددار بن جاتا کرمچاریوں کے ساتھ اس کا صدھانت تھا قام سخت اور مزدوری ٹھیک اس کے اونچے وقت تکا بھی اس پشت پربھاؤ دکھائی پڑا قریب قریب سب ہی کار کھانوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا اس نے بہت ہی کم نفے پر ٹھیلے لے لیے مشین کو دم مارنے کی محلت نہ تھی رات اور دن کام ہوتا تھا تیسرا پہر ختم ہوتے ہوتے اس کار کھانے کی شکل ہی بدل گئی ہاتھے میں گھستے ہی ٹھیلے اور گاڑیوں کی بھیڑ نظر آتی تھی کار کھانے میں بڑی چہل پہل تھی ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا اس کے ساتھ کی پربند کوشل کا یہ بردان تھا کہ بھدی ہڑ بڑی اور جلد بازی کا کہیں نشان نہ تھا لالہ ہر نامداز دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے ڈاکٹر کی سخت تاقید تھی کہ انہیں پوری شانتی کی استطیع میں رکھا جائے مگر جب ان کی زبان کھلی انہیں ایک دم کو بھی چین نہ تھا دیو کی سے کہا کرتے سارا کاربار مٹی میں مل جاتا ہے یہ لڑکا معلوم نہیں کیا کر رہا ہے سارا کام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے میں نے تاقید کر دی تھی کہ دینانات کو مینیجر بنانا لیکن اس میں ذرا بھی پرواہ نہ کی میری ساری عمر کی کمائی برباد ہوئی جاتی ہے دیو کی ان کو سانتنا دیتی کہ آپ پر وہ بھی اس معاملے میں طول دیتے ہوئے ڈرتی تھی کہ کہیں لکوے کا پھر حملہ نہ ہو جائے ہوں ہاں کہہ کر ٹالنا چاہتی تھی ہرداز جہوں ہی گھر میں آتا ہے لالا جی اس پر سوالوں کی بوچھار کر دیتے اور جب وہ ٹال کر کوئی دوسرا ذکر چھیڑ دیتا تو بگڑ جاتے اور کہتے ظالم تو جیتے جی میری گلے پر چھوڑی پھیر رہا ہے میری پنجی اڑا رہا ہے تو جہے کیا معلوم کہ میں نے ایک ایک کونڈی کس مشکت سے جمع کی ہے تو انہیں دل میں ٹھان لی ہے کہ اس بڑھاپے میں مجھے گلی گلی ٹھوکر کھلائے مجھے کونڈی کونڈی کا محتاج بنائے ہرداز فٹکار کا کوئی جواب نہ دیتا کیونکہ بات سے بات بڑھتی ہے اس کی چپی سے لالا صاحب کو یقین ہو جاتا کہ کار کھانا تباہ ہو گیا ایک روز دیوکی نے ہرداز سے کہا ابھی کتنے دن اور ان باتوں کو لالا جی سے چھپاؤ گے ہرداز نے جواب دیا میں تو چاہتا ہوں کہ نئی مشین کا روپیہ ادا ہو جائے تو انہیں لے جا کر سب کچھ دکھا دوں تب تک ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے انصار تین مہینے بھی پورے ہو جائیں گے دیوکی لیکن اس چھپانے سے کیا فائدہ جب بے آٹھوں پہر اسی کی رٹ لگائے رہتے ہیں اس سے تو چنتہ اور بڑھتی ہی ہے کم نہیں ہوتی اس سے تو یہی اچھا ہے کہ ان سے سب کچھ کہہ دیا جائیں ہرداز میرے کہنے کا تو انہیں یقین آ چکا ہاں دینانات کہے تو شاید یقین ہو دیوکی اچھا تو کل دینانات کو یہاں بھیج دو لالا جی اس سے دیکھتے ہی خود بلالیں گے تمہیں اس روز روز کی ڈانٹ فٹکار سے تو چھٹی مل جائے گی ہرداز اب مجھے ان فٹکاروں کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا میری مہنت اور یقیتہ کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے جب میں نے کارکھانہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا آمدنی اور خرج کا میزان مشکل سے بیٹھتا تھا آج پانچ سو کا نفع ہے تیسرا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور میں مشین کی آدھی قیمت ادا کر چکا شاید اگلے مہینے دو مہینے میں پوری قیمت ادا ہو جائے گی اس وقت سے کارکھانے کا خرج دگنے سے زیادہ ہے لیکن آمدنی پنچگنی ہو گئی ہے حضرت دیکھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گے کہاں ہاتھیں میں اُللو بولتے تھے ایک میز پر بیٹھے آپ اونگھا کرتے تھے ایک پردینہ نات کان کریدہ کرتا تھا مشتری اور فائر میں انتاش کھیلتے تھے بس دو چار گھنٹے چکی چل جاتی تھی اب دم مارنے کی فرصت نہیں ہے ساری زندگی میں جو کچھ نہ کر سکے وہ میں نے تین مہینے میں کر کے دکھا دیا اسی تجربے اور کروائی پر آپ کو اتنا گھمان تھا جتنا کام وہ ایک مہینے میں کرتے تھے اتنا میں روز کر ڈالتا ہوں دیوکی نے بھرسنا پور نیتروں سے دیکھ کر کہا اپنے مہمیاں مٹھو بننا کوئی تم سے سیکھ لے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو ہمیشہ دبلہ ہی سمجھتی ہے اسی طرح باپ بیٹے کو ہمیشہ نادان سمجھتا ہے یہ ان کی ممتہ ہے برا ماننے کی بات نہیں ہے ہر داس نے لجت ہو کر سر جھکا لیا دوسرے روز دینانات ان کو دیکھنے کے بہانے سے لالہ ہرنام داس کی سیوہ میں اپستت ہوا لالہ جی اسے دیکھتے ہی تکیہ کہ سہارے اٹھ بیٹے اور پاگلوں کی طرح بے چین ہو کر پوچھا کیوں کاربار سب تباہ ہو گیا کہ ابھی کچھ کسر باقی ہے تم لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے کبھی بات تک نہ پوچھی کم سے کم مجھے ایسی امید نہ تھی بہو نے میری تیمار داری نہ کی ہوتی تو مر ہی گیا ہوتا دینانات آپ کا کشل منگل روز بابو صاحب سے پوچھ لیا کرتا تھا آپ نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں انہیں میں بھور نہیں سکتا میرا ہی ایک ایک روحہ آپ کا احسان مند ہے مگر اس بیچ کام ہی کچھ ایسا تھا کہ حاضر ہونے کی محلت نہ ملی ہر نام داس خیر کر کھانے کا کیا حال ہے دیوالہ ہونے میں کیا کسر باقی ہے دینانات نے تاجب کے ساتھ کہا یہ آپ سے کس نے کہہ دیا دیوالہ ہونے والا ہے اس عرصے میں کاروبار میں جو ترقی ہوئی ہے وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہر نام داس وینگ پوروک بولے شاید تمہارے بابو صاحب نے تمہاری منچہ ہی ترقی کر دی اچھا اب سوامی بھکتی چھوڑو اور صاف بتلاو میں نے تاقید کر دی تھی کہ کار کھانے کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہے گا مگر شاید ہر داس نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا دینانات انہوں نے کر دکھایا وہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکتا ہر نام داس مجھے یہ سنسن کر حیرت ہوتی ہے بتلاو کیا ترقی ہوئی دینانات تفصیل تو بہت زیادہ ہوگی مگر تھوڑے میں یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے ہم لوگ جتنا کام ایک مہنے میں کرتے تھے اتنا اب روز ہوتا ہے نئی مشین آئی تھی اس کی آدھک قیمت ادا ہو چکی ہے وہ اکثر رات کو بھی چلتی ہے تھاکر کمپنی کا پانچ ہزار من آٹے کا ٹھیکہ لیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے جگت رام بنواری لال سے کم سریعت کا ٹھیکہ لیا ہے انہوں نے ہم کو پانچ سو بورے مہوار کا بیانہ دیا ہے اسی طرح اور پھٹ کر کام کئی گناہ بڑھ گیا ہے آمدنی کے ساتھ خرچ بھی بڑھے ہیں کئی آدمی نئے رکھے گئے ہیں ملازموں کو مزدوری کے ساتھ کمیشن بھی ملتا ہے مگر خالص نفع پہلے کے مقابلے میں چوگنے کے قریب ہے ہر نامداس نے بڑے دھیان سے یہ بات سنی وہ غور سے دین انات کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے شاید اس کے دل میں پیٹ کر سچائی کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے سندہ پونٹ سور میں بولے دین انات؟ تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن تو بھی مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آتا اور جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھنا لوں گا یقین نہ آئے گا دین انات کچھ نراش ہو کر ودا ہوا اسے آشا تھی کہ لالا صاحب ترقی اور کارگزاری کی بات سنتے پھولے نہ سمائیں گے اور میری محنت کی داد دیں گے اس بیچارے کو نہ معلوم تھا کہ کچھ دلوں میں سندہ کی جڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ثبوت اور دلیل کے حملے اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کو بھی دھوکہ یا تلسم سمجھتا ہے دین انات کے چلے جانے کے بعد لالا ہر نامداز کچھ دیر تک گہری وچار میں ڈوبی رہے اور پھر یقائق کہار سے بگھی منگوائی لاتھی کے سہارے بگھی میں آ بیٹھے اور اسے اپنے چکی گھر چلنے کا حکم دیا دوپہر کا وقت تھا کارکھانوں کے مزدور کھانا کھانے کے لیے گول کے گول بھاگے چلے آتے تھے مگر ہریداز کے کارکھانے میں کام جاری تھا بگھی ہاتھے میں داخل ہوئی دونوں طرف پھولوں کی کتاریں نظر آئیں مالی کیاریوں میں پانی دے رہا تھا ٹھیلے اور گاڑیوں کے مارے بگھی کو نکلنے کی جگہ نہ ملتی تھی جدھر نکاح جاتی تھی صفائی اور ہریالی نظر آتی تھی ہریداز اپنے محرر کو کچھ خطوں کا مسودہ لکھ رہا تھا کہ بوڑھی لالا جی لاتھی ٹیکتے ہوئے کارکھانے میں داخل ہوئے ہریداز فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں ہاتھوں سے سہارا دیتے ہوئے بولا آپ نے کہلا کیوں نہ بھیجا کہ میں آنا چاہتا ہوں پال کی مانگوا دیتا آپ کو بہت تکلیف ہوئی یہ کہہ کر اس نے ایک آرام کرسی بیٹھنے کیلئے خزکا دی کارکھانے کے کرمچاری دوڑے اور ان کے چاروں طرف بہت عدب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہر نامداز کرسی پر بیٹھ گئے اور بوروں کے چھت چومنے والے دھیر پر نظر دوڑا کر بولے معلوم ہوتا ہے دینہ ناز سچ کہتا تھا مجھے یہاں کئی نئی صورتیں نظر آتی ہیں بھلا کتنا کام روز ہوتا ہے ہر نامداز آج کل کام زیادہ آ گیا تھا اس لئے کوئی پانچ سو من روزانہ تیار ہو جاتا تھا لیکن اوثر دھائی سو من کا رہے گا مجھے نئی مشین کی قیمت ادا کرنی تھی اس لئے اکثر رات کو بھی کام ہوتا ہے ہر نامداز کچھ کرز لینا پڑا ہر نامداز ایک کونی نہیں صرف مشین کی آدھیک قیمت باقی ہے ہر نامداز کے چہرے پر اتمنان کا رنگ نظر آیا سندہ نے وشواس کو جگہ دی پیار بھری آنکھوں سے لڑکے کی طرف دیکھا اور کرون سور میں بولے بیٹا میں نے تمہاری اوپر بڑا ذرم کیا مجھے ماف کرو مجھے آدمیوں کی پہچان پر بڑا گھمنڈ تھا لیکن مجھے بہت دھوکھا ہوا مجھے اب سے بہت پہلے اس کام سے ہاتھ کھیچ لینا چاہیے تھا میں نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا یہ بیماری بڑی مبارک ہے جس نے تمہاری پرخ کا موقع دیا اور تمہیں لیاقت دکھانے کا کاش یہ حملہ پانچ سال پہلے ہی ہوا ہوتا ایشور تمہیں خوش رکھے اور ہمیشہ انتی دے یہی تمہارے بڑھے باپ کا آشیرفاد ہے ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی مبارک بیماری واجن سمیر گو سوامی کا تھا